اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے حاضر ہوئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول دیں تو چلیں جی پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں آج آپ کو اس گیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس گیٹ میں کون سا پائپ لگا ہے اور کون سی چادر لگی ہے اور کس گیج میں لگی ہے اس گیٹ کا جو فریم ہے وہ لیڈ بائیڈ سٹیل پائپ سولہ گیج میں ہے اس گیٹ کو آپ اندر اور باہر دونوں سائیڈوں پر کھول سکتے ہیں اگر آپ نے اس گیٹ کو ایک سائیڈ پر کھولنا ہے تو آپ کی مرسی ہے یہ جو سائیڈ پر گول پائپ لگایا ہے یہ اسی وجہ سے لگایا ہے تاکہ یہ اندر اور باہر دونوں سائیڈوں پر کھول سکے اور یہ پائپ بھی سولان گیج میں ہے اس گیٹ کے اوپر اور نیچے بلیک اور درمیان میں جو ریڈ کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کی بینڈنگ چادر ہے یہ چادر بھی سولان گیج میں ہے اس گیٹ کے اوپر اور نیچے جو سٹیل کی چمکتی ہوئی پٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل کے پائپ ہیں یہ آدھی انچی بائی ڈیڑھ انچی کے پائپ ہیں اور یہ اٹھارا گیج میں ہے اور یہ جو پائپ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پانچ ستر کے پائپ لگائے ہیں اور ان میں دو انسی والی بالیں لگی ہوئی ہیں اور یہ گیٹ کی بیک سائٹ ہے یہ سارا فولڈنگ سسٹم ہے سٹیل علیہ دا ہو جاتا ہے اس میں اور لوہہ علیہ دا ہو جاتا ہے اور یہ گیٹ کا الڈراز ہے جو چھے ستر گول سریعے میں لگائے ہیں اور باقی بھی اس میں سٹیل کے گول پائپ لگے ہوئے ہیں یہ پائپ جو ہے یہ انیس گیج میں ہے یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں اور ان پائپ کو زنگ نہیں لگتا اور اس گیٹ کو آسانی سے کھولنے اور بند کرنے کے لیے سٹیل کے ہینڈل لگائے ہیں اور یہ ہینڈل بھی سٹیل کے پائپ میں ہے اور یہ پائپ بھی اٹھاراں گیج میں ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہینڈل کے اوپر بھی سٹیل کے بال لگائی ہیں دو انچی والی یہ دس فٹ کا گیٹ اور ساڑھے تین فٹ کا پڑھ رہا ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ بارہ سو روپر فٹ کے حساب سے بنتا ہے اگر کسی بھائی نے بنوانا ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن شاری ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں ہمارے نمبر ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائپ ضرور کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں چلیں جی پھر ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں نئی نیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ